ارمی چیف کی تائیناتی پر آئین مشاورت کی اجازت نہیں دیتا جمہوری اداروں کے استحقام کے لیے بات چیت کرنی چاہیے کوشش ہے کہ امنان خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہوں امنان خان سے مشورہ کر کے کام نہیں کرتا مقامت کے ساتھ الیکشن کی طرف جانے میں کیا حرج ہے معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اداروں پر بھروسہ نہیں رہا صدر مملکت عارف علوی کی سینئر صحافیوں سے گورنر ہاؤس میں ملاقات جب تک کہ ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی حقیقی ازادی نہیں آ سکتی بیرون ملک بیٹھا مفرور شخص ملک کے فیصلے کر رہا ہے لندن میں کئی روز سے تماشا جاری ہے جو میرٹ پر ہو اسے آبی چیف بننا چاہیے ٹیلی میل نے شہباز شریف پر سنگین الزامات لگائے ہیں شہباز شریف کو اب ثابت کرنا پڑے گا کہ الزامات غلط ہیں عدل و انصاف کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا لانگ مارچ سے ویڈیو لنگ خطاب پاکستان کے نوجوان ہمارا ساسا ہیں ہیلو میں نمائیہ مقام کا حصول سازکار بحول کی فراہمی سے جھڑا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا لاہور گیریزن کا دورہ آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح پڑی لاہور گیریزن میں سپیشل ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کا افتطا کیا آرمی چیف نے ویٹرنر ہاکی لیجنڈ سے بھی ملاقات کی پاکستان میں معاشی استحکام تائیناتیوں سے نہیں الیکشن سے آنا ہے یہ لوگ تخرریوں کو متنازعہ بنا رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے ہمارا لانگ مارچ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری واضح پالیسی ہے خون خرابہ نہیں چاہتے ملک کی آدھی کابینہ پاکستان میں نہیں سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں راہنما پی ٹائی فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو تیس سال سے دو خاندان ملک پر مسلط ہیں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام نکوال کا کہنا ہے کہ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کپتان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی جنگ جیتیں گے شہباز شریف ڈیلی میل لندن کیس میں بری طرح پانس گئے ہر جانا لینے کی باتیں کرنے والے جرمانہ پھڑتے پھرے ہیں لانگ مارچ یا جلسے کے قریب پیٹرل پمپ بند رکھنے کی ہدایت مارچ کی راولپنڈی آمد سے پہلے تمام بڑے اسپتالوں میں ضروری انتظامات کا فیصلہ شہریوں کو ٹرافک کی روانی میں کم سے کم پریشانی ہونی چاہیے وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیرستارت کابینہ کمیٹی لاو اینڈ آرڈر کا اجلاس وفاقی حکومت نے پنجاب کے سلاب متاثرین کے لیے ایک پائی نہیں دی پنجاب حکومت نے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بارہ ارب روپے کا پیکج ریا میٹرو بس سرویس شروع کر کے لاہور شہر کا حسن تباہ کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی سے ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے وقت کی ملاقات پنجاب حکومت اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے درمیان بلیو لائن انڈرگراؤن پروجیکٹ کے حوالے سے اصولی اتفاق مئیشت کی بہتری کھلیے ملک میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے ملک میں جتھوں کی سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے حافظ طاہر محمود اشرفی نے پرس کانفرنس میں کہا وارٹر میٹرز کی تنصیب کے منصوبے میں پیش رفت پنجاب حکومت نے بٹ حاصل کرنے والی کمپنی کی فائنینچل بٹ کی منظوری دے دی تیس نومبر تک نیجی کمپنی کو فائنینچل مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی گئی باسا نے نیجی وارٹر میٹر کمپنی کو تین ماہ میں فیکٹری لگانے کا حکم دے دیا سیاسی کشمکش کے باعث قابضین کو کھلی چھٹی مل گئی لاہور کے تین سو تریسٹ موزاجات میں سات ہزار کنال رقبے پر قبضے کا بڑا انکشاف اٹھالیس موزاجات سے انتالیس سو چوہتر کنال بارہ مرلے سرکاری ارازی واگزار کروائی گئی سرکاری زمین کی کل مالیت تقریباً اسی عرب سے زائد ہے لاہور نیوز نے اہداف ریپورٹ حاصل کر لی کرونا وبا کے بعد دنیا بھر میں پیدا ہونے والی معاشی مسائل لاہور میں بھی مفادعامہ کے منصوبے متاثر غیر ملکی کرس اور فرنڈنگ سے واسہ کے منصوبے شروع کرنے کا پلین معاشی بہران کا شکار غیر ملکی سرمایہ کاری اور کرس سے شہر میں کوئی منصوبہ شروع نہ ہو سکا گندے فانی کو صاف کرنے کے لیے شہر میں ساتھ ویسٹ وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ لگانے کا اعلان کیا گیا تھا سی بی ڈی پنجاب کے کلمہ چوک انڈرپاس ری موڈلنگ منصوبے میں پیش رفت سی بی ڈی نے منصوبے کے لیے پی اچے سے این او سی حاصل کر لیا این او سی تین کروڑ ستانوے لاکھ اسی ہزار روپے کی مت میں حاصل کیا پی اچے کلمہ چوک کی تعمیر نو کے بعد نئے پودے اور گرین ویلٹ بھی بنائے گا لاہور کے شہریوں کو بہترین بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی شہریوں کو سہولیات کے فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی کی زیر سدارت الڈی اے کی گورننگ بارڈی کا اچلاس وزیرعالہ پنجاب کی واسا کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت گورنن پنجاب بلی غرر احمان کا عوامی مفاد میں اہم اختیام مفاد آمہ کے دو بلوں کی منظوری دے دی گئی پنجاب احساس پروگرام بل دوہزار بائیس منظور کر لیا گیا پنجاب اڈنسٹریز کے حوالے سے بھی بل کی منظوری دے دی گئی خواتین پر تشدد کے خلاف بل مزید بہتری کی تجاویز سے پنجاب اسمبلی کو واپس بھیج دیا گیا ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کے لیے کمیشنر لاہور کا بڑا اقدام کام میں سوس روی برتنے والے ٹھیکے داروں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا کمیشنر لاہور آمی جان کی زیر ستارت اجلاس میں فیصلہ ترقیاتی کاموں کی پیش رفت سے متعلق ریپورٹ بھی طلب علی سرفراز حسین ڈی جی نیب لاہور تائنات نوٹفیکیشن جاری علی سرفراز چیئرمن پین ڈی پنجاب اور سیکرٹری خوراک پنجاب بھی طائنات رہ چکے گزشتہ روز مرزا سلطان سلیم کوہدے سے ہٹایا گیا تھا آشیانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت عدالت کا وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دس موزموں کا ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ شہباز شریف سمیت دس موزمان کے خلاف نیب گواہ آئندہ سمات پر طلب احتساب عدالت نے سمات 26 نومبر تک ملدبی کر دی لیگر احنوما بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کیس مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست خارج انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے درخواست پر فیصلہ سنایا میشا شفی کے خلاف حد کے عزت کے دعویٰ کا کیس ناساس طبیعت کے باعث میشا شفی ایک بار پھر جراح کے لیے پیش نہیں ہوئی علی زفر کے وکیل کے مطابق میشا شفی کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ جھوٹا ہے وکیل علی زفر نے سرکاری میڈیکل بورٹ بنانے کی استعدا کی عدالت نے گزرشتہ سمات کا تریری حکم نامہ جاری کر دیا کہنا میں شادی سے انکار پر لڑکی پر تیزا پھینکنے کا واقعہ پولس نے مرکزی ملزم عاصف کو گرفتار کر دیا پولس کے مطابق عاصف کے دوست رزاق نے پچی سالہ لڑکی پر تیزا پھینکا مانگا منڈی میں گیارہ سالہ بچی سے زیادہ دی پولس نے ملزم عصدر کو گرفتار کر دیا ملزم مزید تفتیش کے لیے انویسٹیکشن بنگ کے حوالے کر دیا گیا گدہ گروں اور جالی بھیکاریوں کے خلاف پریکڈاؤن کا فیصلہ سی ٹیو لاہور کی دوبارہ انٹی بیگری سکورپ تشکیل دینے کی ہدایت کہتے ہیں کہ سگنل پر بھیکاریوں اور گدہ گروں کو فوری ہٹایا جائے پہلے مرحلے میں مالڈروٹ کو گدہ گروں سے اصاف کیا جائے گا سموک پر قابو پانے کے لیے زلعی انتظامیہ انیکشن اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن سونیا صدف کا قائد اعظم انڈسٹریل سٹیٹ کا دورہ سموک کا باعث بننے والے دو یونٹس کو ستر ہزار اوپے جرمانہ آئے گا اسی سونیا صدف کہتی ہیں سداد سموک کے حوالے اسے کارروائیاں جاری رہیں گے LWMC انصداد سموک مہم کے لیے متھرک دس روز میں کورے کو آگ لگانے پر ایک سٹھ ہزار روپے چالانچاری تین ایف آئی آر بھی درج سی ای او علی انان کمر کہتے ہیں کہ لاہور کی نوزو چوالیس چھوٹی بڑی شارہوں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل جاری ہے سموک سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اگڈامات کر رہے ہیں پنجاب کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی کمی لاہور میں سات سو اساتذہ کی سیٹیں خالی محکمہ ہائر ایڈیوکیشن آرزی اساتذہ بھی بھرتی نہ کر سکا محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا خواہ بدھورہ رہ گیا لاہور کے چالیس فیصد سکولوں میں آئی ٹی لیپس سہولیات سے محلوم لیپس میں پڑے کمپیوٹر اور دیگر سامان خراب طلبہ کا کمپیوٹر لیپس کو فوری اپگریٹ کرنے کا مطالبہ محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کی جامعات کو بڑی پیشکش جامعات کو ریونیو بڑھانے کے لیے تجویز ہائر ایڈیوکیشن حکام کے مطابق جامعات سرکاری محکمہ کو کنسلٹنسی فیزیبلیٹی ڈیزائن تیار کر کے دیں جامعات کے ٹیچرز اور طلبہ مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملک کے معروف ستیج اداکار تارک ٹیڈی کی حالت تشویشتہ تارک ٹیڈی کی حالت بگرنے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تارک ٹیڈی دو ہفتوں سے لاہور کی نیجی اسپتال میں زیر علاج ہیں سٹیج اداکار ارزہ دراز سے جگر کے آرزہ میں مبتلا ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ کا ورلڈ چیمپین کون فیصلہ کل ہوگا پاکستان اور انگلنڈ میلبرن سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے ٹروفی کے لیے پاکستان اور انگلنڈ ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے شاہین نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے پرازم ملک بھر میں کرکٹ بخار ہر کوئی قومی ٹیم کی جیت کے لیے دعا گو کپتان بابرازم کا کہنا ہے کوشش کریں گے کہ دباؤ میں نہ آئیں بولرز پر پورا یقین ہے میڈل آرڈر اچھا پرفارم کر رہا ہے شاہین نئی کرکٹ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ ٹی ٹونٹی کپ پاکستان آئے گا پاکستان جیتے گا اس پر پاکستان جیتے گا لیکن آگے اللہ پیٹ بینڈا لیکن وہ اچھا کھیڑے ہیں سب اچھا کھیڑے ہیں تو انشاءاللہ پاکستانی جیتے گا پاکستان اور انگلینڈ جو ہے وہ فائنل میں جا رہے ہیں تو اس پوائنٹ آف یو سے میں جس پاکستان کی ٹیم کو کھونگی کہ بس کیوٹر مومنٹم ہائی اینڈ ویش بیسٹ اف لگ پاکستانی پاکستان انگلینڈ کا فائنل ہے ویش کہ پاکستان جیتے انشاءاللہ بہت اچھا سا کمبیک کرے اور بہت اچھا سا کھیلے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ پاکستان کی ٹیم فائنل میں آئی ہے ہمیں بہت زیادہ اپنی ٹیم سے امیدیں ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے ہیں